السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم مشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ میرے محترم بھائی و بہنوں دوستو اچھے بچیو جو بھی میری آواز جن کے کانوں تک پہنچ رہی ہے روزانہ قرآن پاک کا ایکا ٹکڑا آیت کا یا پوری آیت رمضان میں پیش کرنے کا معمول ہے آج ایک آیت سامنے آئی تراوی میں سنتے ہوئے قرآن پاک کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے معبول کو بر بطور احسان یہ فرماتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی رحمت آپ پر نازل ہوئی جس کی وجہ سے آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم پڑ گئے پہلے میں چند نمونیں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی پر احسان جتلاتا ہے تو کس طرح وہ طرز کیسا ہے مثلا کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ یتین تھے تو ہم نے آپ کو ٹھکانا دیا ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ میل طلب میں پریشان تھے ہم نے اپنا آپ آپ پہ ظاہر کر دیا اپنے راستے پہ بلالیا وَوَجَدَكَائِلًا فَأَغَنَا ہم نے آپ کو دیکھا تنگ دست ہم نے آپ کو خوشحال کر دیا اگر قدیجہ سے شادی ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَالَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَلَمْنَا شَرَحْ لَكَ صَدْرَكْ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ کیا ہم نے آپ کے بوجھ نہیں ہٹائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کیا اِنَّا عَوَفَيْنَا قَلْكَ اُفْرَ ہم نے آپ کو کوفر عطا فرمایا تو یہ طرز ہے قرآن میں اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی کے لیے جب اللہ تعالی اپنا احسان جتلاتے ہیں تو یہ قرآن کا طرز ہے میں نے چند ایک آیات نمونے کے طور پر پیش کی اب یہاں اللہ تعالی ایک احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رحیم بنا دیا نرم بنا دیا شفیق بنا دیا اور ہم نے آپ کو انتہائی میٹھے مزاج والا بنا دیا یہ احسان ہے اس احسان کو جتلانے کے لیے جو طرز اللہ نے اختیار کیا ہے پورے قرآن میں کسی بھی احسان کے لیے یہ طرز اختیار نہیں ہے فَبِمَا یہ جو ما ہے نا ما یہ میرے اب دونوں بازو دیکھنا فَبِمَا رحمت من اللہ لِنتَ لَهُم یا اللہ نے ما کو یوں پھلا ایسے 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 میرے محبوب میری بہت بڑی رحمت آپ کے اوپر آئی سبحان اللہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے نبی کی کتنے صفاتی نام ہیں لیکن اللہ نے کسی بھی صفت کو بیان نہیں کیا وَمَا اے سوائے ایک کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یا پھر نبوت کو بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِنَّاسِ بَشْيرُونَ وَنَذِيرَ ہم نے آپ کو بشیر و نظیر بنا کے بیجا خوشخبری سنانے والا انجام کی خبر دینے والا ساری دنیا کے انسانوں کے لئے اور یہاں اللہ تعالی نے فرمایا ایک صفت ایک صفت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صرف انسانوں کے لئے نہیں جتنے عالمین ہیں دیکھے جا سکتے ہیں نہیں دیکھے جا سکتے ہیں سب کے لئے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تو یہاں اللہ تعالی جیسے وہاں اللہ نے بڑے زور سے یہ بات کی کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ایک دوہ صحاوہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ بدعا کر دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ میں عذاب کے لئے نہیں آیا میں رحمت کے لئے آیا ہوں تو یہاں اللہ تعالی نے یہ احسان جتلا ہے کہ میرے نبی یہ جو رحمت ہے نا یہ جو نرم آپ کا روئیہ ہے نا یہ ہم نے آپ کو دیا ہے تو یہ قصف بمو ایسے تھلا دیا اپنی رحمت کو یوں کر کے ہم نے اپنی رحمت میں آپ کو لپیٹ لیا جس کی وجہ سے آپ نرم پڑ گئے نرمی شریعت کا مزاج ہے سختی شریعت کا مزاج نہیں ہے بھائیو ہمارے ملک میں منفی جذبات زیادہ ہیں شدت بسندی زیادہ ہے چھوٹ چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کو کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں اللہ کے واسطے نرمی اختیار کرو اپنے بچوں کے ساتھ نرمی اپنی بیوی کے ساتھ نرمی بیوی اپنے خامند کے ساتھ نرمی والدین اولاد کے ساتھ اولاد ماں باپ کے ساتھ بھائی بھائی کے ساتھ مالک ملازم کے ساتھ ملازم مالک کے سامنے بھائیو ہر جگہ نرمی اللہ کی قسم آپ پیسوں سے لوگوں کا دل نہیں قرید سکتے اگر لوگوں کا دل خریدنا ہے تو اپنے اخلاق اچھے بنا لیں اگر لوگوں کا دل خریدنا ہے تو نرم پڑ گیا بیوی آپ کی غلام بن جائے گے بیوی نرم پڑ گیا خاند غلام بن جائے گے بچے غلام بن جائے گے ماں باپ کا دست شفقت سر پہ آ جائے گے بھائی آپ اس میں شیر و شکر ہو جائیں گے من لا يرحم لا يرحم جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا ارحم من فالأرض یرحمكم من فالسما تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا الرحمون یرحمهم الرحمان یہ سب حدیثیں مجھے اچانک یاد آئیں ہیں رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے تو نرمی کرو میرے بھائیو میرے نبی نے فرمایا کہ پشلی امت امت سے ایک آدمی مرا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ نے پوچھا کیا عمل ہے ترے پاس کہا جی کچھ نہیں اللہ نے دوبارہ پوچھا دیکھ اپنی زندگی میں کوئی نیکی ہو تو اس نے پھر کہا کچھ نہیں فارغ ہوں تو اللہ نے پھر کہا دو دفعہ یا تین دفعہ کہ ایک دفعہ پھر دیکھ لو تو وہ کہنے لگا ایک بات ہے اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کچھ ہے کہ میں تاجر تھا لوگوں کو مال دیتا تھا غالباً وہ تھوک کا تاجر ہوگا تو جو آدمی مال لے کے جاتا اور پیسہ دینے میں ٹالمہ ٹول کرتا حالانکہ دے سکتا تھا تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا خاموش ہو جاتا تھا اور جو آدمی کسی حال کا شکار ہو جاتا اور دے نہیں پاتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو انہیں دنیا میں میرے بندوں کے ساتھ نرمی کی آج میں تیرو پر نرمی کرتا ہوں جو جنت میں چلے جاؤ میں نے معاف کیا تو میرے بھائی یہ وہ اللہ کے واسطے ہم اپنا طرز بدلیں چھوٹ چھوٹی باتوں پر ہم اتنی شدت پسند ہو جاتے ہیں چاہے کسی مسئلہ کا اختلاف ہو تو وہ کفر اسلام کی جنگ بن جاتا ہے میں خطیبوں سے بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح بات کرو کہ وہ سمجھیں کوئی مہربان ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے ایسے بات مت کرو کہ وہ یہ سمجھیں کہ کوئی مولانا صاحب ہیں ہمیں ڈانٹ رہے ہیں ہمارے کان کھینچ رہے ہیں تو میرے بھائیو اس نرمی کو میرے اللہ نے پسند کیا مجھے گواہ کیا یاد ہے سبک تو گین غلام تھا ایک ترک بادشاہ کا شغار کے لیے نکلا تو اسنا ایک ہرنی پھر رہی تھی بچوں کے ساتھ تو اس نے اس کے بچے کو پکڑ لیا بچہ ہاتھ میں آ گیا اور اسے اس نے اپنے گھوڑے پر سامنے رکھ لیا اور چل پڑا چلتے چلتے پتہ نہیں اسے کیا خیال آیا اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہرنی پیچھے پیچھے آ رہی تھی پیچھے پیچھے آ رہی تھی تو اس کے دل میں خیال آیا یہ بچے کی وجہ سے آ رہی ہے تو اس نے بچے کو نیچے اتار دیا بچہ بھاگ کے ماں کے پاس گیا ماں بھاگ کے بچے کے پاس آئی دونوں ایسے گلے گردنیں ملائیں رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی آپ نے فرما سبکتگین تو انہیں اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا اللہ تجھے بہت بڑی بادشاہی دے گا چنانچہ وہ غزنی کا حاکم بنا اور معمود غزنوی دنیا کے چار بڑے فاتحین میں ایک شمار ہوا جو چنگیز خان اور سکندر یہ کافر تھے تمور اور محمود یہ مسلمان تھے تو اللہ نے محمود کو تیتیس برس کی حکومت دی اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ تھا وہ ایک مہرنی پر رحم کھانے کی وجہ سے تو بھائیو ہم تو انسان ہیں ایک دوسرے پر رحم کرو ایک دوسرے پر رحم کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی طرف موسیقی 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 موسیقی